اسلام علیکم ویورز تو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب حیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے بیکٹی جیسے بسکٹ کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو بہت ہی آسانی سے گھر میں تیار ہو جاتے ہیں اور ان کو بنانا بہت سی آسان ہے تو چلے آئیں اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میرے پاس ایک کپ میدہ ہے اور ہاف کپ شوگر ہے اور ہاف کپ ہی گی ہے اور تھوڑا سا میرے پاس یہ کوکو پورڈر ہے اور بیکنگ پورڈر ہاف ٹی سفون ہے تو بیورز چلے آئیں اب ہم اس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے یہ جو گی ہے اس کو میں بیٹ کروں گے اچھے سے ہاتھ کی مدد سے اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ اس سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جس طریقے سے میں بیٹ کر رہی اس کو اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہ جو ہمارا گیا یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب میں اس میں شوگر ایٹ کروں گی یہ شوگر آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے ایٹ کر دینی ہے اور پھر آپ اس کو اچھے سے مکس کریں اس کو ہمیں ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کرنے میں ہمیں پانچ سے سات منٹ لگ جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے شوگر ایٹ کرتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں تو یہ ساری جو شوگر یہ مکس ہو گئی اب میں اس میں میدے میں یہ جو بیکنگ پورڈر ہے یہ مکس کر دوں گی اور میدہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اچھے سے مکس ہو رہا ہے اسی طریقے سے میں سارا میدہ جو ہے اس میں ایٹ کر دوں گی اور ویورس جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی جو ہے وہ کیسی لگتی ہے آپ اپنے ہاتھوں کی مدد تھی اس کو اچھے سے گوند لیں مکس کر لیں یہ دیکھیں اس طرح کی ہمیں ہی اس کی ڈو چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور تقریباً اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں فریج میں رکھتوں گی یہ جو ہماری ڈو ہے یہ تیار ہو گئی ہے اس کو میں کور کر دوں گی اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے سے کور کر دینا ہے اور آدھے گھنٹے بعد میں پھر اس کو یہ دیکھیں میں نے اس کو باہر نکالا ہے فریج سے یہ تھوڑی سی صحت ہے اب میں تھوڑا سا میدہ ایٹ کروں گی اس کو اچھے سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ملنا ہے جس طریقے سے میں دیکھیں ہاتھوں سے اس کو اچھے سے مل رہی ہوں تو اب میں اس کو درمیان سے ہاف کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور جو ہمارے پاس ہی ہاف ہے اس میں میں کوکو بورڈر ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور میں تھوڑا سا میدہ دس کر دوں گی یہ میرے پاس جو بکایا کی دو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے میں ملوں گی تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے تھوڑا سا میدہ ڈال کے میں اس پہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو بھیلا لوں گی اور ایک بھیلنے کی مدد سے آہستہ سے اس پہ اس کو بھیل لوں گی اور جو یہ بسکٹ کی شیپس ہوتی ہیں یہ بازار سے سانی سے ہمیں مل جاتی ہیں اس سے آپ نے اس کی جو شیپس ہے وہ بنا لینے ہیں بسکٹ کی یہ دیکھیں اسی طریقے سے جو ہیں یہ آپ نے سارے بسکٹ بنا لینے ہیں یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے بنا لینے ہیں اسی طریقے سے میں چوکلیٹ کے بھی بنا لوں گی تو میں یہ سارے بنانے کے بعد آپ سے ملتی ہوں کچھ بسکٹ جو ہیں وہ میں نے سیمپل بھی بنائے ہیں تو اب ہم جو ہے یہ چوکلیٹ والی ڈھوکو استعمال کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے بھی بسکٹ بنائیں گے آپ جو بسکٹ کی شیپس ہیں وہ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں اسی طریقے سے آپ جو ہیں یہ سارے بسکٹ تیار کر لیں تو یہ دیکھیں اس سے ہم یہ بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں تو ایک چھوڑی کی مدد سے آپ ان کو درمیان سے کٹ لیں تو یہ بھی ایک قسم کا ڈیزائن بن جائے گا بسکٹ کا تو یہ دیکھیں جو چوکلیٹ کے ہمارے پاس سپیسیس تھے ان کو ہم اپنے آتوں سے گول شیپ دے کے اس پر لگا دیں گے جو ہم نے وائٹ والے بسکٹ تیار کیے تھے ان میں تو یہ ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو میں اسی طریقے سے جو ہیں وہ سارے تیار کر کے آپ سے ملتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے سارے بسکٹ جو ہیں یہ بنا لیے ہیں اور اب ہم اس کو بیگ کریں گے تقریباً 30 سے 45 منٹ تک میں نے ان کو بیگ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے جو بسکٹ ہیں یہ تیار ہو کے آگے ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے خوبصورت تیار ہوئے ہیں تو ویورس ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اپنے گھر میں ٹرائی ضرور کریں اور مجھے بتائیں تو یہ دیکھیں میں ان کو آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ کتنے ٹیسٹی اور مزہدار بنے ہیں تو ویورس امید کرتی ہوں آج کی میری جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے نیکس ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی